مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ تین سفر چودہ سو تالیس ہجری بمطابق دس ستمبر دو ہزار اکیس سوی بعنوان انسان کی قدر و منزلت خطیف فضلت الشیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی حفظ اللہ ترجمہ و آواز سناؤ اللہ صادق تیمی ہر قشم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس نے اپنے بندوں کے درمیان روزیوں میں تفاوت برتی اور جسے چاہا اس نے شرف و منزلت سے نوازا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ سب سے آپ اشرف المخلوقات ہیں دو دو سلام نازل ہو آپ پر آپ کے اصحاب پر اور بہت زیادہ دو دو سلام ہو اما بعد اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویہ اختیار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویہ ہی نجات کی اصل ہے اے مسلمانوں انسان کا کیا حال ہوگا جب وہ اپنا راستہ بھٹک جائے اور اس مقصد کو فراموش کر دے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس کی حالت سے اللہ نے اس آیت میں درائیا ہے دیکھ اس کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے بزر چکا ہے اس نے اللہ سے غفلت برتی تو اللہ نے اسے یہ سزا دی کہ اپنے ذکر سے اسے غافل کر دیا وہ دین اور اپنے رب کی عبادت کی بجائے دنیا میں مشغول کر دیا گیا اپنے نفس کی پہلوی کرنے لگا چنانچہ نفس نے جو بھی چاہا اس نے اس کی پہلوی کی ہر چند کے اس میں نفس کی ہلاکت اور نقصان ہی کیوں نہ ہو یوں گو اس کی طرح ہوا جس کی اللہ نے اس آیت میں مضمت کی ہے کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معمود بنا رکھا ہے چنانچہ اس کے سارے افعال و عمال بے وقوفی کتاہی اور بربادی سے عبارت رہے یہ بات کہی گئی ہے جس نے اپنے معاملے کو ضائع کر لیا اس نے ہر معاملے کو ضائع کیا جس نے اپنی قیمت نہ جانی اس نے کوئی قیمت نہ جانی اسی لیے ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے اس کا کام کیا ہے اور کس کام کو وہ بہتر طریقے سے کرنا جانتا ہے اس کا حوصلہ کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے درمیان جو اس جلدی والی دنیا کو طلب کرتا ہے اس کے لیے کام کرتا ہے کوشش کرتا ہے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کی امید نہیں رکھتا اور اس آدمی کے درمیان جو فرق کیا ہے اور اس آدمی کے درمیان فرق کیا ہے جو آخرت کو چاہتا ہے اور اسے طلب کرتا ہے اور اس کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا انادہ صرف اس جلد والی دنیا فوری فائدہ کا ہی ہے اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سرے دس دیتے ہیں بلاخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں جھوٹکارہ ہوا داخل ہوگا اور فرمایا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی بے خبر ہیں اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ نہیں جانتے جبکہ وہ دنیاوی زندگی کے ظواہر کو جاننے والے ہو سکتے ہیں بساوقات ان میں سے ایک شخص بہت سے معارف اور دنیاوی علم کے میدان میں صاحب علم و تجربہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سے اللہ کی قسم تم میں سے وہی دنیاوی علم میں اس مقام کو پہنچاتا ہے کہ وہ درہم کو اپنے ناخن پر پلٹتا ہے اور تمہیں اس کا وزن بنا دیتا بتا دیتا ہے اور اسے ٹھیک سے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی اور باس صرف نے کہا لوگ اپنی معیشت اور دنیا کے معاملے کو جانتے ہیں کب کھیتی کریں گے کب کٹیں گے کیسے پوتا لگائیں گے اور کیسے امارت بنائیں گے اور اللہ تعالی نے بعض اقوام کی مضمت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہی ان کے علم کی انتہا ہے یعنی دنیا کی طلب اور اس کے لئے کوشش کرنا ہی وہ مقصد ہے جس تک وہ پہنچے ہیں اور ان کے علم کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے اللہ کے بندوں وہ کیا بنیاد ہے جو لوگوں کے بیچ تفریق کرتی ہے ان کے بیچ مرتبوں کے فرق کا میعار کیا ہے کیا وہ حیط شکل اور صورت ہے نہیں اس لئے کہ اللہ نے حود علیہ السلام کی قوم کو جن خصوصیات سے نوازا تھا جو اللہ کی سائیت میں حود علیہ السلام کی زبانی بیان ہوئے ہیں اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا یعنی قوت جسم کے حجم اور شدتیں پکڑ میں لیکن ان کی کوئی قدر و قیمت اور شرف و منزلت نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کیا اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ نے انہیں عذاب کے ذریعے بھی خود ان سے اکاٹ بے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور انہوں کی جر کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور اللہ نے جن چیزوں سے ڈرائیا ہے ان میں منافقین کے ظاہر اور ان کی حیط منظر اچھی اور فسی گفتگو سے دھوکہ کھانا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنمہ معلوم ہو جب یہ باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن یہ ایک بہت بھاری بھر کا موٹا تازہ شخص آئے گا لیکن واللہ کے نزدیک مچھل کے پر کے برابر بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا اور فرمایا کہ پڑھو قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہ کریں گے ایسے شخص کی کوئی قدر قیمت نہیں کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلا شبہ اللہ تمہارے جسم اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اس کے بالمقابل مثال کے طور پر صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وردہوں کی حالت دیکھو جب بات صحابہ ان کی پندلی کے پتلے پر پر ہنسے تو آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ دونوں پندلیاں مزان میں احد پہاڑی سے بھی بھاری ہے ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ پتلے اتاہ قد شدید گندومی رنگ کے پتلی پندلی والے نازک جسم والے کمزور گوشت پوشت کے آدمی تھے جب چلتے تھے تو بیکھنے والوں کے برابر ہوتے تھے لیکن ان تمام چیزوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ان کی قدر قیمت کو کم کیا کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت والے اور قائمت کے دن بلند شان والے ہیں صحیح بخاری میں ہے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ایک شخص سے کہا اس کے بارے میں تمہاری کیا راہ ہے انہوں نے کہا یہ تو معزز لوگوں میں سے ہے اللہ کی قسم اگر یہ نکاح کا پیغام دے تو اس قابل ہے کہ اس سے نکاح کر دیا جائے اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر دوسرا آدمی گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص سے پوچھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو غریب مسلمانوں میں سے ہے یہ تو اس قابل ہے کہ نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر کوئی بات کہے تو اسے نہ سنا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس پہلے سے بہتر ہے وہ ویسے آدمی زمین بھر کر ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی دنیا میں بلند رتوے کا مالک ہو اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر قیمت نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ہو کہ جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی قدر قیمت نہیں اور وہ اللہ کے نزدیک اپنے علاوہ بہت سے لوگوں سے بہتر ہو اس پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ہیں جو پر آگندہ بال ہیں غبار آلود ہیں ان پر دوبہ سیدھا کپڑے ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی لیکن اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو وہ اسے پوری فرما دیتا ہے اے مسلمانوں کیا لوگوں کی قدر قیمت کا اندازہ اور ان کے مقام و مرتبہ کی درجہ بندی ان کے مال و اولاد اور حسب و نصف سے ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اسی قوم کی مضمنت میان کی اور فرمایا اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لئے ان کے عمال کا دہرہ آج رہے اور وہ ندہ روبے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے بندہ جن چیزوں سے دھوکہ کھا سکتا ہے ان میں سے یہ ہے کہ اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازے ان میں سے یہ ہے کہ اللہ اسے نعمتوں سے نوازے اور اس پر نعمتوں کی خوب بارش کرے اور وہ اپنی نافرمانیوں پر قائم ہو اور یہ گمان کرے کہ اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت اور مقام و مرتبہ مقام و مرتبہ ہے جبکہ وہ ڈھیل دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ کے بندے جب تم دیکھو کہ اللہ بندے کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں سے اسے وہ عطا کر رہا ہے جو وہ چاہ رہا ہے تو جان لو کہ وہ ڈھیل ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے تلاوت کی پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کی نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دی یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب ہترا گئے ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا پھر تو وہ بلکل مایوس ہو گئے اسی طرح انسان کو اس کا حسب و نصب اور رشتداری فادہ نہیں پہنچا سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتداری کے باوجود ابو لحب کے انجام کو دیکھو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ابو لحب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود ہلاک ہو گیا نہ تو اس کا مال اس کے کام ہے اور نہ اس کی کمائی اور قریب بھڑکنے والی عظام میں جائے گا عربی شاعر کہتا ہے قسم ہے انسان تو اپنے دین ہی سے ہے اس لئے حسب و نصب پر بھروسہ کر کے تقویٰ کو مت چھوڑو اسلام نے سلمان فارسی کو بلند کیا اور شرک نے ابو لحب جیسے شریف نصب کو پست کر دیا آدمی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ تکبر کرے اور اپنے حسب و نصب پر فخر کرے اور دوسرے کو حقیر جانے اور اس کے نصب پر تان کرے اس کے گناہ اور مضموم ہونے کے لیے یہی بہت ہے کہ یہ اہل جاہلیت کی خسرتوں میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں میری امیت میں جاہلیت میں سے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑے گی حسب و نصب پر فخر نصب پر تان ستاروں کے ذریعے سے پانی کی طلب اور نوحہ کرنا اللہ کے بندوں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کیا گیا جھوٹ جائے اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہے اور اپنے حسب و نصب مال اور دوسرے کیامل پر بھروسانہ کرے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم قبیلہ اور اشتداروں کو دعوت دی اور کہا اے اپنے مناف کے بیٹو میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا اے ابباس ابن عبد المطلب میں آپ کو اللہ سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا اے رسول اللہ کی پھوپی صفیہ اے رسول اللہ کی پھوپی صفیہ میں آپ کو اللہ سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا اے فاطمہ بنت محمد میرے مال سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو میں اللہ سے تمہیں کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا اسی طرح اگر آدمی اسلام کے ارکار کو مضبط نہیں تھامتا اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا اور اس کے اختار و اخلاق کو عمل نہیں بڑھتا تو اسلام کی طرف نسبت اس کے لیے کافی نہیں ہوگی اللہ کے بندوں جو اب تک باتیں ہوئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی خدر و قیمت نہ تو اس کے حسب و نصب معلومتہ اور نہ اس کی عرائش شکل اور خوبصورتی سے ہوتی ہے اور نہیں اس کے منصب جاہ مقام اور القاب سے لوگوں کے بیچ باہیمی فضیلت کا میار ایمان اور تقوی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بائزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے پتا چلا کہ شرف اور عفت کی بنیاد تقوی ہے یاد رہے کہ تقوی ہی عزت و شرف ہے دنیا سے تمہاری محبت ہی ظلت اور بیماری ہے متقی بننے میں متقی بندے میں کوئی کمی نہیں جب اس کا تقوی درست ہو ہر چند کے وہ کپڑے بنتا ہو یا حجامت بناتا ہو اللہ کے نزدیک بندے کی قدر و قیمت اور مقام کی درست میزان اور حقیقی میار اس کا ایمان ہے اور جس قدر اس کے دل میں اللہ کی محبت اخلاص خوشو خوف امید اور تقوی ہے اور جس قدر اس کے پاس عمل ہے جس سے وہ اپنے عقیدے کی درستی حسن سیرت استقامت دین پر ناز اسے مضبوط تھامنے اس پر ثابت قدم رہے اور اس کے اصول و مبادی اور اخدار و اخلاق کی محافظت کو مبرہن کرتا ہے اللہ کے بندوں پیشنگوئی آئی ہیں کہ آخری زمان میں آخری زمانے میں میزان کیسے الٹی ہو جائے گی اور کیسے وہ میرا میار خلل کا شکار ہو جائے گا جس سے آدمی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے یہاں تک کہ دنیا دار شخص کے پارے میں کہا جائے گا وہ کتنا قلمند ہے وہ کتنا زیرک ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور اس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا یعنی تھوڑا بھی ایمان نہیں ہوگا اللہ کے بندوں مومن کا ارادہ اس کے عمل سے پڑھ کر پہنچنے والا ہوتا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر نہ سکا اللہ اسے اس کی طرف سے ایک مکمل نیکی لکھتا ہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف دل سے اللہ سے شہادت طلب کی اللہ اسے شہیدوں کے دل جو تک پہنچاتا ہے اگرچہ کہ وہ اپنے بستر پر مرے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جس نے رات میں نماز پڑھنے کے ارادہ کیا پھر نیند کا اس پر غلبہ ہو گیا اللہ اس کی نماز کیا بدلہ اس کے لیے لکھتا ہے اور اس کی نیند اس پر صدقہ ہوتی ہے اللہ کے بندوں ایک آدمی کی زندگی کی قیمت کیا ہے وقت اس سے تیزی سے گزر رہا ہے دن در پہ در پہ آتے جاتے ہیں اور وہ غفلت و لہو میں پڑھا ہوا ہو نفع بخش چیزوں کی طلب سے بیٹھ گیا ہو اس چیز کے سیکھنے میں دلچسپی نہ لے جس کی اسے ضرورت ہو اور اس کے بارے میں نہ پوچھے جس میں اس کی کامیابی و کامرانی ہو اور اپنی دنیا کے پیچھے بھاگتا پھرے جو اس کے پاس ذکر ہو نہ علم نہ عبادت نہ نیک عمل نہ اللہ کے ذکر میں لگنے اور نہ ان چیزوں کا اشتگال جو اللہ سے قریب کرتی ہیں بس اس کی اپنی زندگی اس کے دنیاوی عمال کی خبریں حسب و نصب پر فخر اور غور نفع بخش چیزوں میں وقت کا زیاہ یہی اس کے پاس ہو اسی طرح برابر نہیں ہو سکتے وہ جو علم حاصل کرتے ہیں کہ خود نفع اٹھائیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور وہ جو علم حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ فخر کریں اور برابر نہیں ہو سکتے جو حلال مال کماتے ہیں تاکہ اپنی ضرورتوں میں سے اس سے فائدہ اٹھائیں اس کے ذریعہ مخلوقات سے بے نیاز ہوں اور لوگوں کی ضرورتی پوری کریں اور وہ جو مال کماتے ہیں کہ اس کے ذریعہ فخر کریں اور ناجائز طریقے سے اس سے خرج کریں اور برابر نہیں ہو سکتے وہ جو اولاد طلب کرتے ہیں جو وہ نیک ذریعہ سے نوازے جائیں اور وہ جو اولاد طلب کرتے ہیں کہ ان کے ذریعہ اپنی قصد پر نازہ ہوں اور بڑے بنیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم سر رہے ہو اور میں خود کے لیے اور آپ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی رضاہی میں سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکری میں ہی کامیابی و کامرانی ہے اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ سے بہتر کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا اور دور دو سلام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بندو جب ہر آدمی کی قدر و قیمت اس سے تیہ ہوتی ہے کہ وہ کیا طلب کرتا ہے تو تم دیکھو کہ تم کیا طلب کرتے ہو اور کس چیز کی طرف جا رہے ہو اور اگر تم چاہو کہ اللہ کے نزدیک اپنے مقام کو جانو تو دیکھو کہ تمہارے نزدیک اللہ کا مقام کیا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے جسے یہ جاننا ہو کہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے کیا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے اللہ کے بندے اگر آپ نے کام کرنے کا رادہ رکھتے ہیں تو جلدی کریں اور اگر آپ نے عظم کر لیا ہے تو ثابت قدم رہیں اور اگر بھرپور کوشش صرف کی ہے تو صدر تحمل سے کام لیں اور جان لیں کہ وہ خوریوں اور شاندار کارناموں کو نہیں پاسکتا جو تھوڑا حاصل کرنے سے مطمئن اور آخری سب سے راضی ہو اور آدھر یاد رکھئے کہ ہر چند کے جنت میں داخل اللہ کی رحمت و مغفرت سے ہوگا لیکن اہل جنت کے مرتبے جنت کے مقامات اور درجات میں بہمی فرق لوگوں کے ایمان تقویٰ اور نیک عمال کے حساب سے ہوگا اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بلند ہمت رہے اور کوشش کرے تاکہ جنت کے بلند ترین مقامات تک پہنچے اور اس کے جال سے بچے جو اس کے اور جنت کے مقامات کی بلندی کے حصول میں حائل ہو جاتا ہے امت مسلمہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ان خصوصیات سے نوازا ہے جو دوسری امتوں کے لیے نہیں یہ دنیا و آخرت میں سب سے بڑی امت ہے اللہ نے اس کی قدر و قیمت بلند کی ہے اسے شرف سے نوازا ہے اسے چنا ہے اور اسے سب سے اچھی امت بنایا جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے اور یہ امت آج بیداری اور سچی وافسی کی ضرورت مند ہے بعد اس کے کے منجملہ یہ اللہ کی کتاب اپنے نبی کی سنت صلف امت کے طریقے کے معاملے میں دور نکل گئی ہے اور دین کو مضبوطی سے تھامنے کا معاملہ کمزور پڑ گیا ہے جن شوقتوں اور بلندیوں پر تھی اس کے برقس ہو گئی اس نے اپنی شوقت عزت قدر و قیمت اور قوت و حیبت کھو دیا اسے یاس و ناومیدی اور ناکامی و شکست نے کمزور کر دیا اس کی حمد پست ہو گئی اور قوتیں جواب دے گئی اور وہ اپنی راہ اہداف اصول اور قیادت سے پیچھے رہ گئی دوسری امتوں پر بوجھ بن گئی سنو یہ اس بات کی بہت زیادہ مستحق ہے کہ وہ اپنے پرانے ماضی اور درست تاریخ کی طرف لوٹے یہ باتیں رہیں اور درود و سلام نازل فرماؤ خیر الورا پہ جس کا تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد اور علی محمد پر جیسا کہ تو نے درود و سلام نازل فرمایا اور برکتیں نازل فرما عبراہی مولا علی ابراہیم پر بلا شبا تو حمید و مجید ہے اے اللہ تو راضی ہو جا صحابہ سے تابعین سے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ بلادِ حرمین کی حفاظت فرما اور اللہ اسے ساجشی لوگوں کی ساجش اس کی حفاظت فرما جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ اے اللہ تُو نے تباہ و برباد کر اے اللہ تُو ہم سے بیماری کو اور فتنوں کو آزمائشوں کو دور فرما اے اللہ فتنوں کو جو ظاہر و باطن فتنے ہیں ان سے تُو ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے کمزور مسلمان بھائیوں کی تو مدد فرما اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما جو سرحدوں پر تعونات ہیں اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز اے اللہ ہمارے سربراہوں کی اصلاح فرما اور ہماری ولایت انہیں دے محکمرانی سے انہیں نواز تیرا تقویٰ اپناویں یا حیو یا قیوم اے اللہ ہمارے سربراہ کی حفاظت فرما اور انہیں تقویٰ کی راہ پر چلا اور اے اللہ انہیں اچھے مشیر کار سے نواز جو انہیں اچھی تقویٰ کی باتوں کی رہنمائی کریں اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے